موسیقی ان کی زندگی سے ہم کونسی باتیں اپنی زندگی میں اپلائے کر سکتے ہیں شامل کر سکتے ہیں کہ ہم بھی ان کے نقش و قدم پر جانے ہیں شہزادی کون ہیں جناب فاطمت و زہرہ سلام اللہ علیہہ پر ہماری جانے قربان ہو جائیں کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ہیں اور چاہے تو خفی ذات کو یزدان بنا دے چاہے تو خفی ذات کو یزدان بنا دے آنگن میں ہوئی بات کو قرآن بنا دے حبشی کو کبھی واقف سبحان بنا دے دربان پہ راضی ہو تو سلمان بنا دے حسنین کو توہید کا اکاز بنا دے یہ جس کو دعا دے اسے عباز بنا دے یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لیا کرتے تھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرنے کے دوران اتنے پتھر بڑھ سائے جاتے تھے کہ آپ لہو لہان ہوا کرتے تھے جناب فاطمت و زہرہ اپنے بابا کے زخموں پر مرہم رکھا کرتی تھی اپنے بابا کی دل جوئی کیا کرتی تھی اپنے بابا کو پیار محبت کے ساتھ ان کے شفقت کے ساتھ کیا کرتی تھی اور وہ واقعہ یقینا ہم سب کے اتحانے فکر میں موجود ہوگا کہ جب شہزادی یہ کون ہے جناب فاطمت و زہرہ بہت کمسن ہے اور کسی نے آ کر فاطمت و زہرہ سے فرمایا کہ کہ فاطمت و زہرہ سہنے حرم کعبہ میں آپ کے بابا جان اوٹ کی اجڑی رکھ دی ہے تو فاطمت و زہرہ اپنے گھر سے چلی اور حرم سہنے کعبہ میں پہنچی اور جہاں پہ بابا جان سجدے کی حالت میں تھے اور بابا جان کی پشت مبارک کو صاف کرتی جاتی ہے روتی جاتی ہے ننے ننے ہاتھوں کو اٹھا کر عدبہ اور شہبہ کو بددعائیں بھی دیتی جاتی ہے کہ جنہوں نے بابا جان کے ساتھ یہ بے عدبی کی ہے تو جناب فاطمت و زہرہ سلام علیہ علیہ جب بابا کے گھر سے مولا کائنات حضرت علی شریف خدا کے گھر میں بیاء کر تشریف لے گئیں اور جب وہاں سے آیا کرتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تو سرکار دولم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی فاطمہ کے دست مبارک کا بوسا دیا کرتے تھے کبھی فاطمہ کی چاند سی پیشانی کا بوسا دیا کرتے تھے امہات المومنین میں سے کسی نے پوچھا کہ آپ فاطمہ کو بار بار کیوں بوسا دیا کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں فاطمہ میں جنت کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عجیب سی محبت ایسی نظر آتی ہے جس کی نظیر ہمیں تاریخ عالم میں کہیں نہیں ملتی آپ نے کتنی ساری باتیں ہمیں بتا دی کم وقت میں یہاں کیونکہ آپ نے شادی کبھی تذکرہ کیا تو میں مولانا صاحب کی طرف بڑھوں گی ماں صاحب بطور بیوی اگر ہم سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کے بار میں دیکھیں ان کی زندگی سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ بنت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی بہت عظیم الشان ہستی ہے گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت الطیبہ اور آپ کی ہستی کا ایک خلاصہ ہے وہ کائنات جو جو صفات آپ اللہ علیہ نے عطا فرمائی تھی جو کمالات عطا فرمائے تھے عالم انسی میں اگر اس کا کوئی مظہر تھا تو وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ہستی تھی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ کسی جانے والے کے بعد اس کی اولاد میں اس کی جھلک نظر آتی ہے خاص طور پر بیٹوں میں یا پھر بیٹی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نرینہ بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حیات تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد وہ دنیا سے چاہیے گئی ہیں تو ان کی زندگی کو ہم جس زاویے سے دیکھیں جس کوشے کو دیکھیں وہ کمال ہی کمال ہے بیٹی کے حیثیت سے جیسے کہ آپ نے ذکر کر دیا صاحب زادی ایک عظیم و شان بیٹی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ جو تعلق تھا ان کے بارے میں فرمایا بدعا تم منی وہ میرا جگر گوشہ ہے جگر کا اور میرے دل کا ایک ٹکڑا ہے یعنی میری ذات کا ایک جز ہے اور فرمایا کہ جو اس کو ناراض کرے وہ مجھے ناراض کر دیتا ہے تو یہ عظیم مقام ان کو نبی علیہ السلام نے دیا بیٹی ہونے کے اناتے اور پھر وہ حضرت علی کررم اللہ جیسے عظیم حستی کی اہلیہ ہے ان کی رفیق حیات ہے اور کائنات میں اگر کوئی حسین جوڑا ہے تو وہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا ہے کہ ایک طرف تو حضرت علی کے اپنی شان اور بنوحاشم کے چشم و چراغ اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈلی بیٹی اور ان کا انتخاب ہوا تھا جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نسبت قائم کرنا ان کے واسطے سے رسول اللہ کے ساتھ نسبت قائم کرنا یہ ہر صحابی کی خواہش تھی حضرت عبو بکر نے یہ خواہش ظاہر کی حضرت عمر نے ظاہر کی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑے طریقے سے اور سلیقے اور خوشسلوبی سے رد کر دیا اور حضرت علی سے ان کا نکاح ہوا اور پھر یہ جوڑی ہر لحاظ سے کامل اور مکمل تھی کہ کس درجے وہ جیسے کہتا ہے نا ایک جان دو قالب اس طرح کی ان کی وہ ہستی تھی یعنی ان کے مجموعے میں جو سبق ہے امت کے لیے انسانیت کے لیے کہ میں بیوی کا ایک عالی اور عظیم تعلق کیسا ہونا چاہیے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان کے اس رشتے میں نظر آتا ہے بلکل ٹھیک بلکل مولانا عبید صاحب بھی ہم آئے ساتھیاں موجود ہیں ہم بات کریں گے آپ کی بطور اممہ آپ امام حسن امام حسین کی والدہ تھی ان کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا آپ نے ان کی اپ برنگنگ اتنی خوبصورت طریقے سے کی کہ انہوں نے اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنی جان قربان کر دی آج کا ٹاپک بہت اہم ٹاپک ہے اور آپ نے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بطور مدر کے پوچھا ہے میں اس سے پہلے میڈم صاحبہ نے جو بات کی اور ہمارے عظیمی صاحب نے جو بات کی اس میں چچھ بات ایڈ کرنا چاہوں گا میڈم صاحبہ نے سب سے پہلے جو بات کی تھی وہ شاید حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بطور بطور بیٹی کے تو یہ جو ریلیشن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت فاطمہ کا یہ دو طرفہ بہت ہی محبت والا ریلیشن تھا دوکٹ صاحب نے اس کے اوپر بات بھی کی کہ کس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ باوجود کم عمر ہونے کے اپنے والد کی ہلپ کرتی تھی اپنے والد کی ہلپ کرتی تھی اس میں دو رخ ہیں ایک تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلپ کرتی تھی جیسے میڈم صاحبہ نے اس کے اوپر دو واقعات کوٹ کیے ایک تو اوجڑی کا واقعہ کی کس طرح وہ گھر سے آئیں اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک سے اس اوجڑی کو ہٹایا اور اسی طریقے سے غزبہ احد کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم دھوئے تھے اور بیماری کے ایام میں مرض الوفات کے اندر بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک جو ایک ٹینشن تھی اور جو مسروفیت تھی وہ اپنے والد گرامی کا خیال رکھنا تھا اور اس کے اندر آج ہماری سوسائٹی کے لیے یہ سبق ہے کہ عام طور پر جو ہماری بچیاں ہوتی ہیں زیادہ تر انکہ ریلیشن ماں کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے میں آئی بی اے پڑھاتا ہوں تو باز دفعہ میں پوچھتا ہوں بچیوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ آپ نے کام کیا تو کیوں کیا موم نے کہا تھا ایسا ہوا تو کیوں کیا تو یہ ہو تو فادر کو بالکل پیچھے کر دیا جاتا ہے بچارے کو علاکہ اس نے تو بہت وہ کر رہا ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر بہت محنت کر رہا ہوتا ہے گھر چلانے کے اندر بھی سارا بوجھ اس کی اوپر ہوتا ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو ریلیشن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس میں آج ہماری سوسائٹی کے لیے سبق ہی ہے ہماری بیٹیوں کے لیے ہماری بہنوں کے لیے کہ وہ اپنے والد کو عزت دیں والد کو محبت دیں حدیث میں آتا ہے کہ رضا الوالد فی رضا الرب فی رضا الوالد و سخت الرب فی سخت الوالد کہ والد کی خوشی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے بارے میں بات کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں انہوں نے جنگ میں بھی شرکت کی بیٹی بھی بہترین ماں بھی بہترین بی بھی بہترین اور پھر اس کے بعد اسلام کے لیے جنگ میں بھی کوئی چیز کوئی پورشن انہوں نے چھوڑا نہیں تو اس کے بارے میں اگر تمام دیکھنے والوں کو بتائیں گے جنگ میں جو شرکت انہوں نے کی اس کے بارے میں محمد و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فعوز باللہ من الشرکت قوان رجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیلئے اور درود السلام واللہ کی رسول حضور محمد واللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے جو آبدہ بھی ہیں شاکرہ بھی ہیں زاہدہ بھی ہیں منعیمہ بھی ہیں سائمہ بھی ہیں سبر کرنے والی ہیں عطا کرنے والی ہیں معاف کرنے والی ہیں بنانے والی ہیں جوڑنے والی ہیں رحم کرنے والی ہیں رحم سکانے والی ہیں تربیت کرنے والی ہیں پوری کائنات کو تربیت سکانے والی ہیں محدثہ بھی ہیں مفسرہ بھی ہیں متقلبہ بھی ہیں فقیحہ بھی ہیں اور وہ جس پہ نظر کرم کر دیں تو اس کو کبھی حسن حسین کی شکل میں زمانہ دیکھتا ہے اور وہ ان کے لئے رحمت ہیں جن کے لئے قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا قَائِلَّا رَحْمَتَ لِلَعْلَابِينَ اور وہ ان کے لئے ایمان ہیں جو جان ایمان ہیں اور وہ ان کی والدہ ہیں جو پوری کائنات میں نوجوانوں کے میرے آقا کریم فرمائے اور کیا فرمائے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بڑا اپنے اولاد کو چومتا ہے یہاں جامعہ ترمیجی کی استعادت موجود ہے میرے نبی سنگا کرتے تھے اور کن کو سنگا کرتے تھے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لختے جگر کو ہر شخص احترام کرتا ہے اکرام کرتا ہے ابھی جنگوں کی بات بھی کر رہا ہوں جو آپ نے کہا مگر یہ ایسی خاتون ہے آپ ان کو بطور مادر دیکھیں بطور بیٹی دیکھیں معلومات دیکھیں محدثات دیکھیں مفسرات دیکھیں اور جنگوں کی درمیان جو آپ بات کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے لیکن اس وقت بریک کا وقت ہوا ہے مفتی صاحب ادھر سے ہی ہم کانٹنیو کریں گے جب واپس آئیں گے پلیز ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس حاضر ہوتا ہے